جب ہم واقعہ کربلا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم میں سے اکثر کے ذہن میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بہت سارے کام موجودوں کے ذریعے سے انجام پا رہے تھے مثال کی طور پر ابھی چند دن پہلے ہم نے کہیں پر لیکچرز دیئے واقعہ کربلا کے بارے میں تو لوگوں کا ایک سوال مسلسل آ رہا تھا اور آپ یقین فرمائیے کہ بعد وقت تیس تیس منٹ تک جو سوال آتے رہے وہ اس ایک چیز کے اوپر آ رہے تھے وہ یہ کہ آیا امام حسین نے مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کو جنگ لڑنے کی اجازت دی یا نہیں دی اور اسرار اس بات پر تھا کہ مولا نے جنگ نہیں لڑی اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ سوال اتنا امپورٹنٹ کیوں بن رہا ہے واقعہ کربلا میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے یہ سوال اتنا امپورٹنٹ کیوں ہیں لوگوں کے ذہن میں اس طرح سے ہے کہ اگر مولا نے لڑائی لڑی ہوتی تو پھر لشکر میں کوئی نہیں بچا ہوتا یہ کیوں ذہن میں آیا کہ اگر مولا نے لڑائی لڑی ہوتی تو وہ اٹھارہ ہزار کم سے کم لوگ نہیں بچتے سب کے سب مارے جاتے جواب یہ ہے چونکہ وہ امیر المومنین کے فرزند ہیں اور امیر المومنین کے فرزند ہونے کے ناتے جب وہ جنگ لڑنگے تو پھر جنگ میں کسی کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے اب سوال یہ ہے آیا ہیومن لیمٹ کے اندر ہے کہ ایک آدمی اٹھارہ ہزار آدمیوں کو جنگ لڑے اور ہرا دے بے اضافہ جبکہ وہ اٹھارہ ہزار لوگوں میں سے پانچ ہزار لوگ کم سے کم تیر مار رہے ہیں ایک آدمی کے اوپر ان اٹھارہ ہزار میں سے کئی سو لوگوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مولا کے اوپر پتھروں کی بارش کریں گے کئی سو لوگوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نیزے برسائیں گے اب بھی جنگ کریں تو کیا ضروری ہے کہ اٹھارہ ہزار کو ہرائیں ہو نہیں ہیومن لیمٹ سے باہر ہے یہ بات کہ پتھر برس رہے ہو پانچ ہزار کا دستہ صرف تیر برسا رہا ہو نیزوں کی بارش ہو رہی ہو اب یہاں پر امیر المومنین کی ذات مقدس بھی ہو تو اس کو بھی اس جنگ کے اندر دیکھنا ہوگا آیا موجزوں سے ہرانا ہے یا ہیومن لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے ہرانا ہے تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ موجزیں جگہ جگہ ہوں گے ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس عام زندگی کے اندر اہلِ بیت موجزیں نہیں دکھاتے تھے موجزیں دکھاتے تھے اپنی شناک دلوانے کے لیے اگر کوئی انکار کرے نعوذ باللہ کہے آپ امام ہیں یا نہیں ہیں اس موقع پر موجزہ دکھائیں گے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم امام ہیں اب کوئی یہ کہے آپ کو پیاس لگتی ہے آپ جنت سے پانی منگوائیں اور پی لیں نہیں یہاں یہ موجزے کی جگہ نہیں ہے یہ طبیعی زندگی کی جگہ ہے ورنہ اگر ایسا ہو رہا ہوتا کتنی ہی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ بی بی سیدہ کے گھر میں دو دو دن فاقع ہوا ہے کتنی ہی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ مولا کے گھر میں فاقع رہا ہے خود نبی اکرم کے گھر میں فاقع رہا ہے اگر ہمیشہ موجزے دکھانے ہوتے اور ہر تکلیف کو موجزوں کے ذریعے سے دور کرنا ہوتا تو پھر فاقع کی کیا ضرورت تھی خانِ نعمت جنت سے اترنے میں کتنی دیل لگتی تھی جو جنت کا سردار ہے وہ کیا جنت کا ایک دستر خان نہیں اتروا سکتا اس کے لئے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے تو کربلا کے واقعے کے اندر پیاس کا چیپٹر ہی بند ہو جاتا کہ جب ان اشکیہ نے پانی کو بند کیا ہوتا تو سید شہدہ علیہ السلام پروردگارِ عالم سے دعا فرما دیتے جنت تو دور کی بات بارش ورس جاتی معاملہ ختم ہو جاتا لیکن کیا خاندانِ اہلِ بیتِ اتار علیہ السلام اپنی تمام تر اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت کے باوجود اس طرح موجزے دکھاتے تھے جگہ جگہ تو ایسا نہیں تھا امامت کی خاطر موجزے دکھاتے تھے شناخت کی خاطر موجزے دکھاتے تھے لیکن زندگی میں بار بار موجزے نہیں دکھاتے تھے